انیس سوڑ تالیس میں مراد آباد میں مسود رزا کے گھر ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کا پڑھائی میں تو شاید اتنا دل نہیں لگتا تھا لیکن ان کا رجحان مصوری کی جانب تھا وہ اسکول میں کبھی پہلی پوزیشن تو حاصل نہ کر سکے لیکن مصوری ہی ان کی پہچان بننے لگی دس سال کی عمر میں سرسید احمد خان کا اسکیچ بنایا جس سے ان کی خوب پذیرائی ہوئی اور یوں ان کی مصوری کا سفر شروع ہوا اس مصور کو دنیا آج مشکور رزا کے نام سے جانتی ہے مشکور رزا کی زندگی پر تحریر کی گئی کتاب کی رنمائی کی تقریب میں ان کے فنپارے بھی رکھے گئے تھے نمائش میں ملک کے معروف فنگاروں نے شرکت کی کراچی کی معروف آرٹس ناہید رزا نے مشکور رزا کے فنپاروں اور ان پر لکھی گئی کتاب کو سراحہ اس کے بک جو ہے خود ایکسٹینسف ہے اس نے بہت کام کیا سیریز میں سب کام داکیمنٹ کیا تقریب میں موجود افراد کا کہنا تھا کہ مشکور رزا کی مصوری کو دنیا میں الگی مقام حاصل ہے مشکور رزا کی پینٹنگ تو مجھے میں تو یوں کہیں کہ پچاس فوٹ کے فاصلے سے دیکھ کے بھی بتا سکتا ہوں یہ مشکور رزا کی پینٹنگ ہے جو کلرز ان کے اتنے خوبصورت اور اتنے برائٹ اور مجھے لگتا ہے جیسے وہ جوش صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے سامنے لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں جو جیسے استعمال کر رہے ہیں تو مشکور کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی کلرز ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں جیسا جی چاہے استعمال کرنا ہے تو بھئی وہ بس مشکور کے پاس یہ کمال ہے کہ جیسا جی چاہے کلرز کو استعمال کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ندیم زبیری کی کتاب مشکور رضا کی زندگی کے حالات کی اکاسی ہے کتاب کے بارے میں مشکور رضا کا کہنا تھا کہ ندیم زبیری نے ان کے حالات زندگی کا اچھی طرح آہاتہ کیا ہے بک میں یہ ہے کہ میرا اپنا پورا جتنا شروع سے اب تک کا جو بھی پرانا نیا کام اس میں شامل ہے اور کس طرح سے کیا ہے کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی جنریشن یا آنے والے لوگ اسے استفادہ حاصل کریں گے گھوڑے جو ہے وہ آپ اسمبل ہے پاور کی ہارس پاور تو اوومن بیٹی تو میرا سبجیکٹ ہے اوومن ان بیٹی مشکور رضا نے اپنے فنکاروں میں حسن اور طاقت کے اظہار کے لیے مختلف استعار استعمال کیے ہیں مشکور رضا اس ملک کے ان فنکاروں میں سے ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں اسی حوالے سے مسنف نے ان کی کتاب میں لکھا ہے کیا خوب تصویر بنائی ہے رضا نے دیکھو کیا خوب فنکار بنایا ہے خدا نے دیکھو عبد الرحمن فاروقی آج نیوز کراچی